پیٹرولیم مستوات اور ڈالرز کے قیمتوں میں کمی کے باوجود مانسیرہ میں سبزیوں اور پھلوں کے قیمتیں کم نہ ہو سکی ہے مزید بات کرتے ہیں سبزی ونڈی میں موجود ہمارے نمائنے محمد فہیم سے محمد فہیم کیا وجہ ہے آپ تک قیمتیں کم نہیں ہوئی یہاں پر؟ جی میں اس وقت کھڑا ہوں مانسیرہ کی سب سے بڑی سبزی ونڈی میں جہاں ہم نے مختلف گاک سے اور مختلف آرجوں سے بات کی ہے ان کے مطابق پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ڈالرز کی قیمتوں میں کمی کے باوجود یہاں سبزی اور فروڑ کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی جب اس سب سے میں جب ہم نے آرتیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا ہے کہ جی چونکہ افغانستان میں بارڈر سیل ہوئے اور وہاں سے فروڑ کی آمد وہ بھی کم ہوگی اور سبزوں کی آمد بھی کم ہے اس وجہ سے یہاں پر شاٹیج پیدا ہو رہی اور جو بعض آئیٹمز ہیں ان کی پرائس ہے وہ بڑھ چکی ہے ریسن جو ہے وہ چار سو سے پانچ سو کے درمیان بھی کلو بک رہا ہے اس طرح ٹوماتر جو گزشتہ ہفتے ایک سو دس روپے کے تھا آج وہ دو سو روپے کلو بک رہا ہے ادرک جو گزشتہ ہفتے جو ہے چار سو سے پانچ سو کے درمیان تھی اب آٹ سو کے درمیان جو ہے یہ بک رہی ہے یہاں پہ جو ہے مطلب گھاگوں سے ہم نے جو ہے تفصیل معلوم کی ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ڈسٹک انتظامی کو چاہیے کہ وہ جو ڈسٹک پرائس کمیٹیاں ہیں ان کو فعال کریں اور ان کو فعال کریں گے تب جو ہے یہ پرائس پہ جو ہے کنٹور رہے گا